کرناٹکا کی دارالحکومت بنگلورو میں دو روزہ اپوزیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا اور آج اس اپوزیشن میٹنگ کا اختتام ہوا اس میٹنگ کا عنوان رہا یونائٹڈ بی سٹینڈ جس میں مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز موجود رہے اور کئی سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں نے اس میں شرکت کی اس موقع پر ان سیاسی لیڈران نے نریندر موڈی کی اقتدار والی مرکزی بی جے پی حکومت پر سنگین الزامات آئیت کیے کہا کہ نریندر موڈی کی حکومت کے چلتے ملک میں ڈیموکرسی ہی نہیں بلکہ آئین کو بھی خطرہ ہے موڈی کی حکومت کے لئے موڈی کی حکومت کے پیچھنے اچھکے نریندر موڈی کی طرح کم در حالت کے لئے و شخصہ اکر اس کی حکومت کے لئے و تمام کرنے میں ایک موڈی کی حکومت کے لئے اس طرح کی شکریہ جزین موڈی کیسے ہیں اس کے چیزی دے کے لئے ایک سمکتہ بھی خیالے رہا Picasso ستیاری اور اس دنیا موڈی کی طرح اور اس طرح اس کے در مشتر جنگین لگرسی موڈی کی حکومت سے یہاں رہا ہے ایکسا امیشتہρίہ ہے شہر کاری ہیں ساست اتخار بچی بیجی کے ساتھ ادایام بچی بناندلہ ہے بچی بیجی پیگر کرے ہیں جب آپ سے دیکھر کنٹیوں نے کہاً جاگرین حجم کو دیکھر ہیں جسے دیکھر کنٹیوں نے مجھے المجھے جانتی ہے جیسے است اسیاتی ہمیں بنائے تو ہمی اس مطلب کیدئی ہے جسے دیکھر کنٹیٰ کو دیکھیں ملتی دمیشہ لچنا اور اور ملتی دوری اندفیر صحیح کر سکی لائے جس کو پچانا ہے چیز سیٹا ہے جسلی ہر حالت میں جیس کے کسان مجدور نوزوان مانورتی سب کے رکھشا کرنا ہے م dissect جس سان میں بلکل سمچات سمابت ہو جہا ملتی دوری ویرکل سمیں اندفیر ہمارا ہے پیكہ پیشتا کسی پر سنگیسی جنیسی پیشتا زیادر موسیقی ہم سب لوگ ایک ساتھ اس لئے ہیں کیونکہ دیش کے لوگتندر دیش کے سندھدھان دیش کے جو بھائچارہ ہے جو دائیورسٹی ہے اس دیش کے اس دیش کے اس کو بچانے کے لئے ہم لوگ سندھدھانے کے لئے ہیں اور جس طرح سے سندھدھانی سندھدھانوں پر دور پیوک کرایا جا رہا ہے جس آپ سے دیش کے سمپتیوں کو بچانے کے لئے ہیں چاہے کسان ہو چاہے یوہاں ہو چاہی مہنگائی ہو ان سارے جو اصل مددے ہیں ان پر بات نہ کر کے جو زہر کی باتیں جو ہیں جو ناپور سے چلتی ہے اس کی بات کی جانی ہے اس نے ہم سب لوگ مجبوری حصہ دیکھ سا جو میڈنگ ضروری اس لئے ہے دیش کو بچانا لوگوں کو بچانا پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جس طرح بیوہار ہو رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کی دو تیہائی جنتہ بھارتی جنتہ پاڑی خلاف ہے تو تھرڈ جنتہ خلاف ہے تو اس بار بھارتی جنتہ پاڑی کا صفائیہ ہونے کے لئے سب یہ گھیں ورطمان شرکار کے دوارہ جو دیش میں حالات بنائی گئی ہے اسی کو لے کر آج یہ ایک بیٹھک ہے اس پر ڈسکسن now the nation itself in a critical crossroads so we have to protect the nation and defend the rights of the fellow citizens so for that we all came together so definitely in 2024 Par نریندر موڈی کی اقتدار میں ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے معیشت برباد ہو چکی ہے اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے لہذا اسی وجہ سے تمامی سیاسی پارٹیاں متحد ہوئی ہیں اور اجتماعی طور پر آنے والے دو ہزار چوبیس کے پارلیمانی انتخابات میں نریندر موڈی کی حکومت کو اکھار پھینکنے کا کام کیا جائے گا تاکہ عوام کو راحت مل سکے ای ٹی وی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ